چھنڈی چھنڈی ہوایے شہر سردی کی لپیٹ میں دھون کے بھی ڈیرے موٹروے پر حد نگاہ سیفر سے پچاس میٹر تک ریکار لاہور کے تینوں پوائنٹس بند قومی شارعہ پر بھی ٹراکٹی کی روانی انتہائی سوز گاڑیوں پر فوگ لائٹس استعمال کرنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی حدایت ائرپورٹ پر بھی دھون کا راج پر قرار سبح سویرے فضائی آپریشن جزوی طور پر متاثر ہوا ٹرینوں کی آمد اور عوانگی بھی تاخیر کا شکار کراچی سے آنے والی ٹرینے کئی کئی گھنٹے لے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد انوارو نھاک عہدے سے دیٹائر فازو چیف جسٹس کے عزاس میں آج فول گورٹ ریفرنس نامزد چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس سرداش شمین احمد خان سمیت دیگر جس صاحبان شریف ہوں گے لاہور ہائی کورٹ نئے سال کے پہلے ہفتے کا ججز جو سٹر جاری کر دیا گیا یکم جنوری سے ہائی کورٹ کے بارہ سنگل اور تین ڈیویجن بینچ مقدمات کی سماک کریں گے جسٹس کاسی محمد امین احمد اور جسٹس شاہد موبین پر مستمیل بینچ پریمینل مقدمات کی سماک کرے گا لاہور پریس کلپ کے انتقابی دنگل میں جرنلیسٹ گروپ نے میدان مار لیا سیکرٹری کی نشست کے سوا تمام بڑی نشستیں جرنلیسٹ گروپ نے جیت لی عشر دن ساری 1246 ووٹ لے کر صدر منتقب ہو گئے 1292 ووٹوں کے ساتھ ذلفکار عریمہ کو سینئر نائب صدر 884 ووٹ لے کر زاہی دابط سیکرٹری بن گئے نائب صدر کی سیٹ پر ناصراتیق 1138 ووٹ لے کر کامیاب ہو پائیں سالک نواز 1053 ووٹ کے لیے خرانچی منتقب ہو گئے جوائن سیکرٹری پر کامیاب ہونے والے حافظ پیز نے 1107 ووٹ حاصل کیے گورننگ بوڈی کی نو نشستوں میں سے پانچ جرنلیسٹ گروپ کے نام رہی چار سیٹیں پروگریسیف نے جیت لی پاک امیدواروں اور ہمائیتیوں کا جشن پھولوں کے ہاتھ پہنائے گئے لاہور پیس لپ کے الیکشن میں دنیا میڈیا گروپ چھایا رہا سیکرٹری کے نشست پر دنیا ٹی وی کے زاہد عابید بازی مار گئے ذلفکار علی مہتو سینئر نائب صدر منتخب ہوئے دنیا ٹی وی سپورٹس ڈیس کے احمد رزا گورننگ بوڈی کے نشست پر کامیاب ہو گئے پی ٹی آئی کی حکومت آزادی صحافت پر مکمل یقین رکھتی ہے جمہوری معاشرے کے قیام میں آزادی صحافت کا کردار انتہائی اہم ہے وزیر اطلاعات فیاس الحسن چوہان کی لاہور پریس لکھ کے نومند تقریب صدر ارشد انساری سیکرٹری زاہد عابید اور دیگر احتداران کو مبارک بار شہریوں کے لیے ووٹ کے منتقلی اور اندراج کے لیے آج کے ڈیڈ لائن شہری شام پانچ بجے تک دفاتیر میں جا کر ووٹ کا اندراج اور منتقلی کروا سکتے ہیں الیکشن کمیشن کے زلائی دفاتی شہریوں کی سہولت کے لیے چھوٹی کے روز بھی کھولے رہے شہر کے ستر سکولوں کی امارتیں انتہائی خطرناک میکمیر سکولز ایڈیوکیشن نے ترجیحی بنیادوں پر تعمیر کا فیصلہ کر لیا بنیادی سہولیات فراہم کرنے سے پہلے سکولوں کی خطرناک امارتوں کو تعمیر کریں گے امارتوں کا از خود دورہ کر کے پلان تشکیل دیا جائے گا صوبائی وزیر ڈاکٹر مراد راست کی گفتگو آل جی پنجاب کے احکامات پر ڈی ایس پیز کی کیٹیگری کے لیے ریپورٹ کا تیار کرنے کا کام شروع فیلڈ اف سرانک کی حق میں ریپورٹ کے بعد ڈی ایس پیز کی نئی کیٹیگریز کی فیرست بنائی جائے گی فیلڈ میں صرف اے اور بی کیٹیگریز میں فال کرنے والے ڈی ایس پیز کو تائینات کیا جائے گا سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامر پی آئیے کے کمرشر پائلٹس بھی سیول ایوییشن ایتھارٹی کے ریڈاپ پر آ گئے چار سو سے زائر پائلٹس کے لائسنس کی جانس پرطال کا عمل دوبارہ شروع کر دیا گیا ڈیگریوں کی تصدیق کا عمل مکمل ہونے تک نئے لائسنس کا اجرا اور تجدید روک دی گئی ڈی جی سیول ایوییشن کی لائسنس کی تجدید اور تصدیق کو ہنگامی بنیادوں پر زیرے پار لانے کی ہتائے سردی میں اضافہ کہیں گیس پریشر میں کمی تو کہیں لورڈ شیڈنگ دو وقت کا کھانا بنانا بھی مشکل ہو گیا ایل پی جی مافیا نے گیس کے نرخ بڑھا دیے ایل پی جی ایک سو اسی روپے سے دو سو روپے کلو فروت ہونے لگی حکومت منافع خوروں کے خلاف کاروائی کرے شہنوں کی اپیل گیس کی لورڈ شیڈنگ صوبائی دار حکومت میں شہری لکڑیاں جلانے پر مجبور ہو گئے کوئلے کی مانگ بھی بڑھ گئی ٹالس مالکان کی اپنے ڈریٹ لکڑی آٹھ سو سے نو سو روپے فی من فرو کوئلا بھی ستتر روپے کلو ہو گیا گیس ملتی نہیں مجبورن لکڑیاں جلانے پڑتی ہیں شہروں کے شکلے ٹالس ملتی نہیں مجبورن لکڑیاں جلانے پڑیاں جلانے پڑیاں جلانے پڑیاں